اور مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکی ہیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکی ہیں لاہور سے آپ کو خبر دینے کون بنے گا وزیر اعلیٰ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے مریم نواز کے مدد مقابل تھے رانہ آفتاب احمد سنی تحاد کاؤنسل سے اور اس وقت مریم نواز کو ووٹ مل چکے ہیں یہ عمل اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے ووٹنگ کا عمل اور وزیر علیہ پنجاب کا انتخاب کا عمل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور 190 ووٹ کاسٹ ہوئے اور مریم نواز وزیر علیہ پنجاب منتخب ہو چکی ہیں مریم نواز خاتون وزیر علیہ کے طور پر منتخب ہو چکی ہیں یہ اجلاس ساڑھے گیارہ بجے سے شروع تھا اور اب آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کے مدد مقابل تھے رانہ آفتاب جو کہ سننی اتحاد کاؤنسل سے تھے اور مریم نواز نے یہاں پر میدان مارا ہے اور مریم نواز خاتون وزیر علیہ کے طور پر منتخب ہو چکی ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون وزیر علیہ کا احزاز مریم نواز کے نام رہا تاریخ میں پہلی بار خاتون لیڈر منتخب ہوئی ہیں اور گلدستوں کے امبار ہیں مسلمی قنون کے لیے احزاز کی بات ہے کہ مریم نواز وزیر علیہ کے طور پر وزیر علیہ پنجاب کے طور پر منتخب ہو چکی ہیں پاکستان میں پہلی بار خاتون وزیر اعلیٰ کا احزاز مریم نواز کے نام رہا ہے سپیکر ملک احمد خان کے زیر صدارت پنجاب اسملی کا اجلاس جاری تھا اور آپ کو بتائیں کہ ووٹنگ کا عمل مکمل ہوتے ہی ووٹنگ کی گلنٹی کا عمل بھی مکمل ہو چکا اور وزیر اعلیٰ کے طور پر مریم نواز منتخب ہو چکی ہے آپ کو بتا رہی ہیں کہ کون بنے گا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بلاخر اس کا فیصلہ ہو چکا ہے مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو چکی ہے مریم نواز پاکستان اور پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر منتخب ہو چکی ہے مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو چکی ہے مریم نواز خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر منتخب ہو چکی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون وزیر اعلیٰ بنی اور تاریخ میں پہلی بار خاتون لیڈر منتخب ہو چکی ہے مسلم نگنون کے لیے یہ احزاز کی بات ہے اور پاکستان میں پہلی بار خاتون وزیراعلا کا احزاز مریم نواز کے نام رہا ہے آپ کو بتائیں کہ کون بنے گا پنجاب کا وزیراعلا بالاخر اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اسی حوالے سے بیورو چیف لاہور حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائیے مریم نواز وزیراعلا کے طور پر منتخب ہو چکی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خاتون وزیراعلا کا نام مریم نواز کے نام رہا کیسا دیکھرام